بات چاہیں ٹویلتھ فلم کے اصلی ہیرو منوچ کمار شرمہ کی ہو جو کی بیہر سے نکل کر جب دلی پہنچتا ہے دن رات محنت کرتا ہے یو پی ایسی کا ایکزام کلیر کرنے کے بعد آئی پی ایس اوفیسر بن جاتا ہے اور اس کی زندگی سے جوڑی جب فلم لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اس کی محنت پر لوگ سیلیڈ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں بیسے ہی اتر پردیش کی جلہ بلند شہر کے گاؤں رغناتھ پور میں رہنے والا ایک لڑکا جس کا نام پابن کمار ہوتا ہے سال دو ہزار تیس کی یو پی ایسی کا ایکزام جب اس کا ریزلٹ آتا ہے تو اس نے دو سو انتالیس رینک حاصل کرنے کے بعد لوگ دکھا دیا کہ چھپر میں رہ کر بھی وہ کتنی محنت کر کے ایک آئی ایس اوفیسر بن سکتا ہے لفق دس لاکھ پرتی ورش ایسے افدھیرتی ہوتے ہیں جو یو پی ایسی کے ایکزامے بیٹھتے ہیں لیکن ایک ہزار سے تھوڑے سے ہی زیادہ افدھیرتی چنے جاتے ہیں ان کو بیوین پرکار کی کیڑر ملتے ہیں لیکن بڑی سنکھیاں میں یعنی کی نو لاکھ ننیان میں ہزار کے آس پاس لوگ فیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو اوبر کر سبھل جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں ایک نئی منزل کی تلاش کر لیتے ہیں اور جو لوگ فیسل جاتے ہیں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہانی بنا دیتے ہیں آج کی کہانی ہے جو سوانے جا رہا ہوں آج کی کہانی ایک ایسے ہی افدھیرتی کی ہے جس نے لفق چھ سال الہاباد میں رہ کر تیاری کی اور دو سال دلی میں رہ کر تیاری کرتا ہے لیکن وہ سیون سروس کا ایگزام کلیر نہیں کر پاتا اور وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے اور اسی سے ہی وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک دو نہیں چھے قتل کرتا ہے اور چھے قتل کی گونج جب لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا قابل وقتی آخرکار ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے آج کی کہانی ہے اس افدھیرتی کی جس نے چھے نہیں ملکی آٹھ سال تک اس نے سویل سروس کے تیاری کی اور وہ آئیس کے وجہ قاتل بن جاتا ہے آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان صیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں اس اچھی گھٹنا ہے اتر پردیش کا ایک زلہ ہے سیتاپور اور سیتاپور کا ہی ایک تھانہ لگتا ہے رامپور مطورہ تھانہ دراصل اسی چھان تھانہ چھتر کا ایک گاؤں لگتا ہے پلہاپور بات کر رہا ہوں گیارہ مئی دوہزار چوبیس کی صبح لبغ پانچ بجے کے آس پاس مونہ اپنے پتی کے ساتھ چھت پر ہی سوئی ہوئی تھی صبح پانچ بجے کے آس پاس مونہ کی آنکھ تو پہلے ہی کھل جاتی ہے لیکن پتی ابھی نیند میں تھا حالانکہ وہ اٹھ چکا تھا لیکن نہ اٹھنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانے کر رہا تھا کبھی کروڑ بدل رہا تھا اور اسی بیچ میں ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے جیسے گولی چلنے کی آواز آتی ہے تو مونہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں آس پاس میں گولی چلی ہے کچھ بات ہے ترنتی وہ اپنے پتی کو تھوڑا سا ہلاتی ہے ڈلاتی ہے کہتی ہے جلدی سے اٹھو دیکھو کہیں سے گولی کی آواز آئی ہے وہ بھی صبح صبح جیسے یہ بات کہہ کے وہ سملتی ہے بتاتی ہے تب ہی ایک کے بعد ایک اور گولی چلنے کی آواز آتی ہے تب ہی اس نے جلدی سے اپنے پتی کو جنجوڑا اور اس سے کہا کہ جلدی ہو سکے چلو دیکھو تو سہی کہاں سے آواز آ رہی ہے وہ کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو ایک گھر ہے پاس میں آرپی سنگھ کا آرپی سنگھ کے گھر کی طرف سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آرپی سنگھ کے گھر کے برابر میں ہی ایک اور گھر ہے انوراک سنگھ کا انوراک سنگھ کے گھر سے یہ چیخنے کی آواز آ رہی ہیں جیسے ہی اس حویلی کے اندر ایک بڑی سے حویلی ہے دو تین منزل کا مکان ہے بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کا سب سے امیر بیقتی کا یہ گھر ہے اس گھر کی دہلیس کے اندر جیسے ہی قدم رکھا جاتا ہے تو وہاں پر تین بچے ہیں جو اوندھے مو پڑے ہوئے ہیں اور ان کے شریر سے بلڈ بھی رہا تھا جس میں ایک لڑکی ہے جس کی عمر لفق بارے سال کی ہے جو اس بھی جس کا نام ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں تو وہ مر چکی تھی پاس میں ایک آٹھ سال کا بچہ ہے لڑکا ہے جس کا نام ارنہ ہوتا ہے ارنہ کی ابھی سانسے چل رہی تھی ساتھ ہی چار سال کا آدھوک ہے اس کی بھی سانسے چل رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اب اس گاؤں کے سیکنوں کی سنکھیا میں لوگ آ جاتے ہیں ہر کسی کی زبان پر شور تھا کہ کس نے کیا کیسے کیا اور لوگ گھبرائے ہوئے تھے بہت بری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے تھے تب ہی چیکنے کی آوازہ آتی ہیں کہ جلدی سے گاڑی نکالو اور ابھی ان کی ارنہ اور آدھوک کی سانسے چل رہی ہیں انہیں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں جب یہ سانسے چلنے کی بات آتی ہیں اب لوگ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں چاوی ماغ رہے ہیں لیکن ایک وقتی کی پاس چاوی تھی لیکن اس نے چاوی دینے کی کوشش نہیں کی چاوی دے دیتا تو شاید ان بچوں کو اور وقت سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے جا سکتا تھا لیکن اس نے چاوی نہیں دی وہ پتہ نہیں کس ادھر بن میں لگا ہو تھا کہاں لگا ہو تھا تب ہی گاؤں کے لوگوں نے اپنی طرف سے پریاس کیا کوشش کی کہ آخر کار یہی پاس میں ہی ہے ایک سی ایچ سیکیند ہے محمود آباد میں ان دونوں بچوں کو لے کر وہاں پہنچا جائے جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچے نے دم دوڑ دیا اور دوسرے بچے کو کچھ دیر ڈاکٹر نے اپنے پاس رکھا اس کے علاج کرنا شروع ہی کیا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے اسے لانے میں دیر کر دیا کاش تم پہلے لے کے آتے تو شاید ہم اسے بچا پاتے اب تین بچے مر چکے ہیں ایک کا نام ارنا ہے آدھوک اور آدھوک اسوی ایک بچے جب تینوں مر چکے ہیں اس کے بعد پھر جو لوگ ہیں جو بڑی سنکھیا میں لوگ ادھر ادھر گھر کی طرف آ رہے ہیں ترنت ہی ان بچوں سے جب نظر آگے پہنچتی آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ پہلا ہی جو کمرہ پڑتا ہے 62 سال کے ایک مہیلہ ہے سابیتری دیوی جس کا نام ہے اس کو گولی لگی پڑی تھی وہ بھی کھون سے بوری تیرے سے لپت تھی گاؤں کے لوگوں نے اور ایک کمرہ ہے تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد دیکھتے ہیں تو تو انوراک کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے یہاں سابیتری دیوی کے بھی ماتے میں گولی لگی ہوئی تھی اور انوراک سنگھ کے بھی سر میں گولی لگی ہوئی تھی کس نے ماری کیوں ماری بس یہی سوال تھا تب ہی گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یہ چیخنی کی آوازیں تو چھت کی طرف سے آ رہے تھیں اور وہ بچے تو چھت پر سو رہے تھے چھت سے فینکے گئے ہیں اس لئے چھت پر کیا ہوا ہے اسے بھی جا کر دیکھتے ہیں پھر دوڑتے ہوئے لوگ جب چھت پڑ جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو درشہ دیکھ رہے تھے درشہ کو دیکھ کر ہر کوئی سہم جاتا ہے دراصل پریانکہ سنگھ جس کی چالیس سال کے آس پاس کی عمر ہوتی ہے وہ اپنی چار پائی پر لیٹی ہوئی ہے اس کے سر پر ہتوڑا مارا گیا تھا ایک بار نہیں کئی بار ہتوڑا مارا گیا تھا اور ہتوڑا مارنے سے پہلے اس کے سر میں گولی بھی ماری گئی تھی وہ بھی پڑی ہوئی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں ہتوڑا لگا ہوا تھا بڑے آشارے کی بات تھی ادھر جو سی ایچ سی کیندر پر لے کے گئے تھے وہ مر چکے تھے انہیں باپس گاؤں لے کے آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پوری گاؤں میں خوراک کی طرح فیل جاتی ہے اب یہ گاؤں نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی خور فیل جاتی ہے ایک گھر ہے ایک گھر کے اندر چھے لاشیں پڑی ہوئی ہیں پہلی لاش ہے انوراک سنگھ کی اور دوسری لاش ہے اس کی پتنی پریانکا سنگھ کی جس کی عمر لفق چالیس سال ہے انوراک سنگھ کی ماں ہے جس کی عمر لفق باسٹھ سال ہے سابیتر دیوی ان کی بھی موت ہو چکی ہے ان کی بھی ہتیہ کر دی گئے تھی بیٹی اسوی جس کی عمر بارے سال ہے وہ بھی مارے جا چکی ہے بیٹا ارنا جس کی عمر آٹھ سال ہے وہ بھی مارا جا چکا ہے بیٹا آدھویک جس کی عمر چار سال ہے وہ بھی مارا جا چکا ہے یعنی کہ ایک گھر جو کی اس گاؤں کا سب سے امیر گھر ہے جس کی بہت اچھے بلڈنگ ہے جس کے پاس زمین کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے گھر میں ایک دو نہیں چھے ہتیائیں ہو چکی ہیں کس نے کی ہیں دراصل اب پولیسی اسی معاملے کی جانس پرتال میں جڑ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو انراک سنگھ ہے انراک سنگھ جس کی عمر 45 سال کے آس پاس ہے جو کی 6 سال تک لگاتار الہابات میں رہ کر یو پی ایسی کی تیاری کر رہا تھا اور جب وہاں سے تیاری کرتے کرتے دلی کی طرف رکھ کرتا ہے تو دو سال وہاں بھی تیاری کرتا ہے ان کی 8 سال اس نے کوشش کی تاکہ یو پی ایسی یعنی سیویل سرویس کا ایکزام نکال سکے لیکن وہ ایکزام نکال نہیں پایا اور بی ایسی ایگری کلچر سے اس نے کیا ہوا تھا اس لیے اسے کھیتی کرنے کا اچھا خاصا ہنر تھا دو سو ساٹھ بھیگا زمین اس پریبار پر اس گھر میں بتائی جاتی ہے دو سو ساٹھ بھیگا زمین میں اس نے الگ الگ طریقی ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ طریقی کھیتی کر کر پورے دیش میں اپنا نام بھی روشن کیا تھا اس کو سمانت بھی کیا گیا تھا کئی نہیں سال دوہزار دس میں اس نے پریانکہ سنگ نام کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی جس نے ایم سی اے کیا ہوا تھا جو کی آج کل لخنو کی ایک انشورنس کمپنی میں جوب کر رہی تھی اس کے تین بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور لخنو میں ایک جگہ ہے کرسی روڈ وہاں پر فور وی ایچ کے کا فلیٹ لے کر اپنے بچوں کو ایک بہترین ایجوکیشن دینے کی وہ کوشش کر رہے تھی اور زیادہ تر وہ بچوں کے ساتھ لخنوں میں رہتی تھی اور سیتہ پور میں جب آتی تھی تو کبھی کبار وہ خاص موقع پر آتی تھی یہ جو انروکسنگ ہے وہ کھیتی کرتا تھا اور پرگت سیل کسان تھا جو سال میں پچاس لاکس زیادہ کی کمائی بھی کر رہا تھا اور یہی نہیں آئی اے ایس آئی پیس کی جو ٹریننگ کرنے والے پرسکشو ہوتے ہیں ان کو بھی کئی بار وہ ٹریننگ دیا کرتا تھا وہاں پر دیش ویدیش کی بھی لوگ آیا کرتے تھے یہ سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے کہ انروکسنگ کس طرح سے کھیتی کرتا ہے کیونکہ اس کے کھیتی کرنے کا جو طریقہ تھا بہت کل الگ تھا لیکن اس نے جب تیاری کی تھی تو تھوڑا ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں آنے کی وجہ سے ہی وہ شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے اسے شراب کی لط اس طرح سے لگ جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب لخنوں میں اپنے پتنی کے پاس جایا کرتا تھا تو شراب پی کے کہیں بھی گر گیا تو کئی بار اس کو گارڈ نے اس کو وہاں تک پہنچایا کمرے تک اور کئی بار پڑوسیوں سے جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا گھر میں بھی کچھ ہی سی طرح کا کلش رہنا نہ لگا تو سال دوہزار تہیس میں جو اس کے پتا ویریندر سنگھ ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی اسی وجہ سے کہ بیٹا توڑا زیادہ شراب پینے لگا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے یہی نہیں جو اس کے چاچا ہوئے ہیں آرپی سنگھ وہ کہتے ہیں کہ شراب کے بینا وہ رہنی پاتا تھا اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ شراب کی وجہ سے پتنی سے بھی جھگڑا رہنے لگتا تھا یہی کارن ہے کہ جب لگاتار وہ اس طرح سے آدھی ہوتا چلا جاتا ہے اور اس بیئے سے اس کی دکتیں لگاتار بڑھ رہی تھیں پتنی کا بھی کئی بار اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ تم اپنی خیتی باڑی میں تم اپنے کام میں پوری ماندر سے لگنے رہے ہو اس لیے تمہارا جو دھیان ہے وہ دوسرے جا رہا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بجائے ہم آگے بڑھنے کی ہم نیچے جاتے رہیں گے اس لیے تمہارا دھیان اس میں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اس دن رات کو شاید پتی اور پتنی کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اور اس لیے اس نے یہ سب کام کیا حالیکن پولیس نے ابھی پوری طرح سے خلاصہ نہیں کیا لیکن پولیس کی جانچ میں یہ آیا کہ جو ایک شراب کا آدھی ہے نشے کا آدھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اتنا زیادہ غصے میں تھا کہ پہلے تو اپنی بچوں کی ہتیائیں کرتا ہے کہ بڑی بھالی بیٹی کو گولی مارتا ہے دو بچوں کو چھت سے فینک دیتا ہے پتنی کو گولی مارتا ہے اس کے بعد اس کے ہتوڑے سے وار کرتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد سیدھا اپنی ماں کی ہتیا کرتا ہے اور ماں کی ہتیا کرنے کے بعد خود جا کر اپنی بھی جیون لیلا کو سماپت کر لیتا ہے لیکن ایک ساتھ کچھ ہی سمیں میں کچھ ہی ٹائم میں اس نے تھوڑے بہت نہیں پانچ ہتیاں کر دیتا ہے خود کی بھی جیون لیلا سماپت کرنے کے بعد چلا جاتا ہے لیکن اس گھر میں اس وقت چھے نہیں بلکہ سات جنے تھے ساتھ ماں جو تھا اس کا سگا بھائی ہوتا ہے جس کا نام عجید ہے جو کی پرائیمری میں ایک سکشک بھی بتایا جاتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ بھائیوں میں بھی کچھ جھگڑا ہو رہا تھا پتا کی موت کے بعد جو کیسیسی کے لئے وہ پچاس لاکھ روپے کی رکم تھی جو جمع نہیں ہو پا رہی تھی اس کو لے کر بھائیوں میں منموٹاب چل رہا تھا اور منموٹاب ہونے کی وجہ سے ہی وہ تھوڑا سا پریشان تھا اور جو پہلی گولی چلتی ہے چھت پر جب وہ اپنی پتنی کو مارتا ہے تو اس کی ماں کو تھوڑا صبح ہوتا ہے شک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھائی کو بھی مار دے کیونکہ بھائی سے ہی تو جھگڑا تھا ترنت وہ اپنی بیٹے کو کمرے میں بند کر دیتی ہے اور کمرے بند کرنے کے بعد بھائی تو بچ جاتا ہے لیکن خود اس کی جو ماں ہیں وہ ماری جاتی ہے لیکن اس پورے گھٹنا کرنے میں حالانکہ پولیس ابھی بھیکل تھوڑ ساری سے کہنے کی اس تھیتی میں ہے نہیں کیونکہ پولیس ابھی اس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں لیکن جو پریانکے سنگھ کا جو بھائی ہوتا ہے جس کا نام آنکیت سنگھ ہوتا ہے صاف صاف کہتا ہے کہ یہ جو کیا ہے سب کچھ یہ انراغ نے نہیں کیا بلکہ کسی اور نے کیا ہے اور ان کا پورا جو شک ہے وہ بھائی عجید جو کی سکھ شک ہے اس پر جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت گھر میں موجود تھا زمین کو لے کر بھی بات چل رہا تھا جو ویقتی سیویل سرویس کی تیاری کر رہا ہو جو اتنا پڑا لکھا ہو وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے گلے نہیں اتر رہی ہے پوری بات حالیٰ کی پولیس بھی صحیح جانچ نہیں کر رہی ہے ایسا پریانکہ کے بھائی جو انکیت سنگھ ہے وہ کہتا ہے حالیٰ کی کئی سوال ہیں جو کھڑے بھی ہو رہے ہیں کہ جب ہتوڑا مارا گیا تھا پریانکہ سنگھ کو تو ہتوڑا اس کے ہاتھ میں کیسے آ جاتا ہے جب لاش ملتی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کو گولی بھی لگی ہوئی ہے اس کو کئی ہتوڑی بھی لگائے جاتے ہیں اور جب لاش پڑی ہوئی تھی تو لاش کے ہاتھ میں ہتوڑا تھا یہ ہتوڑا وہاں تک کیسے پہنچ جاتا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو ویکتی اتنا برلینٹ ہے ہوشیار ہے اچھی سکھیتی کرتا ہے جو خود آئی ایس کو ٹریننگ دیتا ہے انہیں پڑھاتا ہے کرشی کے بارے میں جو ویدیشوں سے لوگ آتے ہیں ان کو پڑھاتا ہے تو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ مانسک روگی اکھرکار کیسے ہو سکتا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب وہ اپنی جیبلنیلا خود سماپ کرتا ہے تو تمنچہ اس سے دور کیوں پڑا ہوا تھا وہاں کھوکی جو تھے وہ شاید نہیں ملے ہیں ایسا کیوں ہوا پریبار میں اگر ویواد تھا تو تین بچوں کی ہتھی آئیں کیوں کی اگر ویواد تھا تو بھائی کو مارنا چاہیے تھا یا کسی اور کو مارنا چاہیے تھا اس لئے بچوں سے تو وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ بچوں کو ذرا سے بھی کوئی دکت پریشانی ہوتی تھی ترن دونے اٹھا کر لخنوں لے جائے کرتا تھا اور اچھے سے اچھے ہسپیٹل میں دکھایا کرتا تھا اور بچوں کی ایڈیوکیشن بھی لخنوں کے نامی سکول میں ہو رہی تھی اس لئے یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے ساتھی یہی نہیں اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے تین گولیاں چلتی ہیں لیکن آس پاس کے لوگوں کو تب پتا چلتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب کوئی بچتا نہیں ہے اس لئے اس گھٹنا کو لے کر کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ بھی بختہ کے طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہتھیا کانٹ کو انرواکس نے ہی انجام دیا تھا جو کہ آئی ایس یا یو پی ایسی کے تیاری کر رہا تھا سیویل سرویس کی اور وہ بڑا افیسر بنا چاہتا تھا اور جب اپنے اس مقصد میں فیل ہو جاتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس لئے وہ شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے اور جب شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے ہی پریوار کو ختم کر کے اپنی بھی جیون لیلہ سماپ کر لی دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سوانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگر کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جہین جہ بھارت